موسیقی کیمیا یا کیمسٹری و سائنس ہے جو مادوں کی ترقیب اور خصوصیات اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے اسے روایتی طور پر دو اہم شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا میں اس تقسیم کا جدید تصور فارسی عالم الرازی کے کام سے اخص کیا گیا ہے الرازی نے کیمیای مادوں کو تین زمروں میں تقسیم کیا ماتنی، نباتاتی اور حیوانی یہ پیدائی درجہ بندی بعد میں کیمیا کو غیر نامیاتی اور نامیاتی شاخوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد بنی مادوں اور ان کی خصوصیات کے مطالعے میں الرازی کا منظم طریقہ کار کیمیا کے میدان میں ایک اہم پیش رفت تھا ان کے کام کا اثر آج بھی جدید کیمیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے کام نے ہمیں کیمیای مادوں کو سمجھنے اور ان کی درجہ بندی کرنے کے طریقے کی تشکیل میں بہت مدد دی غیر نامیاتی کیمیا جو اناثر اور ان کے مرقبات کی تیاری اور خصوصیات سے متعلق ہے اس کی ابتداء مادنیات اور تھاتوں کے مطالعے سے ہوئی ابتدائی کیمیا دانوں نے ان مادوں کی نویت اور برطاؤں کو سمجھنے کی کوشش کی کیمیا کی یہ شاخ قدرت میں پائے جانے والے مختلف اناثر اور ان کے تعملات کا مطالعہ کرتی ہے جس سے مختلف سنتوں اور سائنسی میدانوں میں گہری تبدیلی آئیں دوسری جانب نامیاتی کیمیا کاربن مرقبات سے متعلق ہے اور جانوروں اور پودوں کی مسنوات کے مطالعے سے اس نے ترقی حاصل کی ابتدائی کیمیا دانوں نے ان قدرتی مادوں کا مطالعہ کیا تاکہ ان کی ترکیب اور خصوصیات کو سمجھا جا سکے نامیاتی کیمیا زمین پر زندگی کے بنیادی کاربن پر مبنی مرقبات کی وسیع اور پیچیدہ دنیا پر توجہ مرکوز کرتی ہے کیمیا کی شاخ نے طب، ذرات اور دیگر کئی میدانوں میں اہم ترقیات کی قدیم یونان میں فلسفی ایمپیڈو کلیز نے مادے کے مطالعے کے دوران ایک بنیادی نظریہ پیش کلیا ان کا کہنا تھا کہ ہوا، پانی، زمین اور آگ بنیادی اناثر ہیں اور مختلف مادے ان کے ملاف سے بنتے ہیں ایمپیڈو کلیز نے ان اناثر کو منفرد اور ناقابل تبدیلی سمجھا ان کا ماننا تھا کہ ان چار بنیادی اناثر کے ملاف سے قدرت میں پائے جانے والی مختلف چیزیں بنتی ہیں تاہم، ایک اور یونانی فلسفی ارستو نے مختلف نکتہ نظر پیش کیا ارستو نے ان اناثر کو قابل تبدیلی سمجھا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک قسم کا مادہ دوسرے میں تبدیل ہو سکتا ہے ارستو کا نظریہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ بنیادی اناثر ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں جو کیمیائی تعملات اور تبدیلیوں کی تفہیم میں بات کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے ایمپیڈو کلیز اور ارستو کے اناثر کی فطرت پر متضاد نظریات نے کیمیائی سائنس کے ارتقاء کے لیے اہم بنیاد رکھی جس سے ہم آج مادے اور اس کی تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں آٹھویں صدی عیسوی میں جابر بن حیان جنہیں مغرب میں جبر کے نام سے جانا جاتا ہے کیمیائی کے میدان میں ایک پیش رو شخصیت کے طور پر ابرے انہوں نے ارستو کے چار اناثر کے نظریے میں ترمیم کی اور اپنے علم کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے عزائے ترقیبی گندھک اور پارا یعنی سلفر اینڈ مرکری ہیں اس نظریے کے مطابق دھاتوں کی خصوصیات ان میں سلفر اور پارے کے مختلف تناسب سے متین ہوتی ہیں جابر بن حیان نے دھاتوں کی ارضیاتی تشکیل کے بارے میں بھی ایک نظریہ پیش کیا جو محض قیاس آرائیوں سے آگے بڑھ کر بصیرت فرام کرتا ہے اپنے یونانی پیشروں کے برعکس جابر بن حیان نے کیمیہ میں تجربات کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے اپنے نتائج تک پہنچنے کے لیے متعدد تجربات کیے اور سائنسی تحقیق میں تجرباتی ثبوت کے اہم کردار کو تسلیم کیا جابر نے یونانیوں کے نظریاتی علم کو کاریگروں کے عملی محایت کے ساتھ ملا کر کیمیہ کے نظریے اور عملی دونوں میدان میں نمائیہ پیش رفت کی انہوں نے کیمیہ کے دو بنیادی عملیات یعنی پروسیس کے لیے سائنسی وضاحتیں بھی فرام کی کیلسینیشن یعنی تکلیس تکلیس ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کے دوران کسی بھی کچھتات کو ہوا کی عدم موجودگی میں بہت زیادہ گرم کیا جاتا ہے اس طرح اس کی آلائش اور نمی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور دوسرا عمل ریڈکشن یعنی عمل تخفیف عمل تخفیف کسی کیمیائی تعامل کے دوران ہائیڈروجن کے حصول یا اکسیجن کے اخراج کے عمل کو کہا جاتا ہے جابر بن حیان نے ایویپوریشن یعنی بخارات بننے کا عمل ملٹنگ یعنی کسی شے کو پگلانے کا عمل ٹسٹیلیشن یعنی عمل کشید سبلیمیشن یعنی عمل تطہیر اور کرسٹلیزیشن یعنی عمل قلماؤ کو بہتر بنانے کے لیے رائش کیمیائی طریقوں میں تبدیلیاں کی یہ طریقے کیمیائی مادوں کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں جو کیمیادانوں کو ان کی خصوصیات اور استعمال کا مطالعہ کرنے میں مدد دیتے ہیں ان طریقوں میں سے کشید خاص طور پر پودوں میں سے عرق نکالنے کے لیے قابل ذکر ہے جابر بن حیان کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک گندھک کا تہذاب یعنی سلفیوریک ایسٹیٹ کی تیاری تھی اس دریافت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جدید دور میں کسی ملک کی سنتی ترقی کی حد اکثر اس ملک میں استعمال ہونے والے گندھک کے تہذاب کی مقدار سے ماپی جاتی ہے یہ ایک انقلابی دریافت تھی لیکن جابر کی شراکتیں یہاں ختم نہیں ہوتی انہوں نے پھٹ کری یعنی ایلم اور نیلہ تھوٹا یعنی کوپر سلفیٹ کے مرقب کو کشید کر کے شورے کا تہذاب یعنی نائٹریک ایسٹ بھی تیار کیا شورے کے تہذاب میں نوشادر یعنی کیلمونیم کلورائٹ کو حل کر کے جابر نے آب سلطانی یا ماول ملوک یعنی کیکواریجیاں تیار کیا دیگر تہذابوں کے برعکس ماول ملوک میں سونے کو گھلانے کی منفرد صلاحیت ہوتی ہے کیمیا کے بیدار میں جابر بن حیان نے کیمیائی مادوں کے لیے ایک منفرد درجہ بندی کا نظام تیار کیا مادوں کی خصوصیات کا مطالعہ آسان بنانے کے لیے انہوں نے مادوں کو دو زمروں میں تقسیم کیا اجسام اور ارواح یعنی باڈیز اینڈ سول جابر کی درجہ بندی کے مطابق اجسام میں سونا اور چاندی جیسے دھاتے شامل تھیں جبکہ ارواح میں پارا اور گندھک جیسے مادے شامل تھے اس تفریق نے مختلف کیمیائی مادوں کی خصوصیات اور برطاو کا مطالعہ نہائی تسان بنا دیا اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے زیادہ منظم طریقے کار فرہم گیا کیمیا کے میدان میں جابر بن حیان کی مراس آج بھی زندہ ہے جہاں ان کے طریقے اور بصیرتیں سائنسدانوں کے کیمیائی مادوں کے مطالعہ اور سمجھنے کے طریقے کو ناصر متاثر بلکہ آسان بھی کر رہی ہیں اسی صدی میں جابر بن حیان کے کام کو ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی نے مزید آگے بڑھایا انہوں نے بہت سے کیمیائی رسالے لکھے اور مختلف کیمیائی آلات کی وضاحت کی الرازی جنہیں مغرب میں رازیس کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنی وسیع کیمیائی معلومات کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا اسی طرح اطلاقی کیمیا یعنی اپلائیڈ کیمیسٹری کی بنیاد رکھی کیمیا کو طب کے ساتھ یکجہ کر کے الرازی نے دونوں میدانوں میں نمائیاں شراکتیں کی ان کے جدید نکتہ نظر نے کیمیائی علم کی عملی اطلاقات کا مظاہرہ کیا جس سے طبی علاج اور کیمیائی انجینئرنگ میں مستقبل کی ترقی کی راہ ہمواہ ہوئی ابتدائی کیمیا کے تاریخی صفحات میں ابو منصور اپنے کیمیائی مادوں کے فہم کے لیے مشہور ہیں انہوں نے دھوبی سوڈا یعنی سوڈیم کاربونیٹ جانکھار یا جواکھار یعنی پوٹاشیم کاربونیٹ کے درمیان فرق دیا ابو منصور مختلف مرقبات جیسے سنکھیا یعنی آرسینیس اکسائیڈ کیوپرک اکسائیڈ سرما یا انٹی منی اور دیگر مادوں کے بارے میں بھی جانتے تھے وہ تامے اور سیسے کے مرقبات کے زہریلے اثرات اور چونے کی جراسیم کش اور کسی شے کی جلد کو اتارنے والی خصوصیات سے بہ خوبی واقف تھے انہیں پلاسٹر آف پیرس کی تراکیب اور اس کا جراہی میں استعمال کا بھی علم تھا جو ان کی کیمیا اور طب دونوں میں فہم کا ایک مظہر تھا خلف بن عباس الزہراوی جو مغرب میں البکاسیس کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے طب کے میدان میں نمائی شراکتیں کی ان کا جامعہ طبی دائرت المعارف یعنی انسائیکلوپیڈیا التصریف ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے التصریف ایک تیس جلدوں والا دائرت المعارف ہے جس میں عدویات کی تیاری کے لیے تطہیر اور کشید کے طریقے کار کو استعمال کیا گیا ہے تہام اس کا سب سے اہم حصہ جراہی کے لیے وقف ہے الزہراوی کے جراہی طریقے کار کی تفصیلی وضاحتیں اور ان کے ڈیزائن کردہ جدید آلات نے جراہی کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ان کا کام جدید جراہت کے لیے ایک بنیاد فرام کرتا ہے التصریف میں بیان کردہ جراہی تقنیکوں اور آلات کا دیر پاس سر رہا جس نے مستقبل کی طبی سائنس کی ترقی کی تشکیل دی ابن سینہ نے بھی مختلف سائنسی میدانوں میں نمائیاں شراکتیں کی ان کے اہم کام میں سے ایک مادنیات پر ایک رسالہ تھا جس نے ارضیاتی اور کیمیائی معلومات فرام کی ابن سینہ کا مادنیات پر رسالہ نشات ثانیہ تک مغربی یورپ میں ارضیات اور کیمیہ کے علم کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ان کا کام نہ صرف ان کے فہم کی گواہی تھا بلکہ ایک پل بھی تھا جس نے اسلامی سائنسی علم کو مغربی دنیا تک پہنچایا مسلمان کیمیادانوں نے اپنے وسیع کیمیائی علم کو کئی سنتی فنون پر لاغو کیا ان کی اجادات اور تکنیکوں نے جدید اطلاقی کیمیہ کی بنیاد رکھی اطلاقی کیمیہ میں ان کی مہارت کی ایک قابل ذکر مثال ان کے رنگوں اور کپڑوں کے ساتھ کام کرنے میں دیکھی جا سکتی ہے مسلمان کیمیادانوں نے کپڑوں کو رنگنے کے لیے قدرتی اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے جدید طریقے اختیار کیے جس سے چمکدار اور تیر پا رنگ بنائے کیمیائی ردیہ مل اور ان کے طریقے کار کے بارے میں ان کے علم نے ان رنگوں کی تیاری اور استعمال کے طریقے کو بہتر بنانے میں مدد کی جس نے تجارت اور کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ کیا کاغذ جو چینیوں کی ایک انقلابی اجاد ہے اصل میں ریشم کے کیڑے کے کوکون سے تیار کیا گیا تھا چین کے باہر پہلی بار کاغذ کی تیاری 757 میں سمرکند میں ہوئی جب سمرکند کو مسلمانوں نے فتح کیا تو کاغذ کی تیاری کا علم پورے مسلم دنیا میں پھیل گیا بارویں صدی کے آخر تک مراکش کے شہر فاس میں چار سو کاغذ کی ملیں تھیں جو مسلم دنیا میں کاغذ کے وسیع پیمانے پر اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں ہسپانیا میں کاغذ سازی کا مرکزی مرکز شتابہ تھا جو بارہ سو انتالیس عیسوی تک مسلم شہر رہا بعد ازاں کرتبہ ہسپانیا میں کاغذ کے کاروبار کا مرکز بن گیا جس نے علم اور ثقافت کے پھیلاؤں میں اہم کردار ادا کیا مسلمانوں نے کاغذ سازی کے فن کو آگے بڑھایا تقنیکوں کو ترقی دی تاکہ ریشم کے علاوہ کپاس پرانے کپڑوں کے چیتھڑوں اور لکڑی سے بھی کاغذ تیار کیا جا سکے خراسان میں کتان سے کاغذ بنایا جاتا تھا جوزف کارباسیک جو کہ آسٹریہ کے ایک ماہر کاغذ دان تھے انہوں نے اپنے ایک کام میں مسلمانوں کے کاغذ بنانے کے عمل کی تفصیلات بیان کی ہیں جس میں گودہ یعنی پلپ و سل یعنی شیٹس بنانے کے لیے تیار کرنے دھونے، ساف کرنے، رنگنے، پالش کرنے اور چپکانے کا عمل شامل ہے گودے کی تیاری جو کاغذ سازی کا ایک اہم مرحلہ ہے بہت سی پیچیدہ کیمیای عوامل پر مشتمل ہوتی ہے یہ مسلمان علماء اور کاریگروں کی کیمیا میں حاصل کردہ محارت کو اجاگر کرتی ہے مسلمان کیمیادانوں اور کاریگروں نے کپاز، پرانے کپڑے کے چیٹھڑوں، لکڑی جیسے خام مال کو امدہ کاغذ کے گودے میں تبدیل کرنے کے لیے جدید تقنیقیں تیار کیا ان طریقوں کے لیے کیمیای رد عمل اور عوامل کو اختیار کرنے کے لیے اس کے تقنیقی مراحل پر عبور حاصل کرنا ضروری تھا ریشے توڑنے سے لے کر گودے کو مختلف مراحل سے گزار کر صفائی تک ہر قدم کو آلہ میار کا کاغذ تیار کرنے کے لیے بڑی محنت سے تیار کیا گیا تھا یہ پیچیدہ عمل اس وقت کے جدید کیمیای علم کی گواہی دیتا ہے اسپانیا میں کاغذ کی تیاری مسلمانوں کو یورپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند شراکتوں میں سے ایک ہے اس ایجاد نے برعظم میں عام تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا یورپ میں جس پیمانے پر تعلیم پھیلی وہ قاغذ کے بغیر ممکن نہ تھی قاغذ کی وسیع پیمانے پر دستیابی نے یورپ میں تعلیمی انقلاب برپا کیا جس نے کتابوں اور تحریری مواد کو عام عوام کے لیے قابل رسائی بنا دیا جس کے سبب علم کے اشتراک کے محول کو فروغ ملا اسپانیا میں قائم ہونے کے بعد قاغذ سازی کا فن بارہ سو اٹھ سٹھ ایسوی میں اٹلی تک پھیل گیا مسلم اسپانیا کی محارت نے فرانس میں بھی پہلی قاغذ کی ملوں کا تعریف کر آیا ان ممالک سے قاغذ سازی کی سنت پورے یورپ میں پھیلتی رہی قاغذ کی سنت میں مسلمانوں کی شراکتوں کی میراز آج بھی جدید طریقوں کو ناصر متاثر اور آگاہ کرتی ہے بلکہ یورپ میں قاغذ سازی کی ترقی پر ان کے دیر پہ اثرات کو بھی ظاہر کرتی ہے